بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ٹروت ٹی وی پر جو موضوع ہے موضوع گفتگو وہ ہے کہ احسان کر کے کسی پر جتاؤ مت وہ کہتے تھے نیکی کر دریہ میں ڈال جنابے والا یہ کچھ دن پہلے کچھ دنوں کی بات ہے کہ ایک ہمارا برادر ملک جسے ہم سعودی عربیہ کہتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ اچھائی کی اور ہم کو ہمارے وقت ضرورت پہ فانانشل سپورٹ دی اس کا بہت بہت شکریہ اور یہ بڑی مددگار ثابت ہوئی ہمارے لئے مگر یہ انہوں نے مفتمنی دی تھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ان کا سود منافع شامل تھا لیکن ایک وقت لی دی گئی تھی پھر ہوا یوں جنابے والا کہ اسرائیل نے زورد شروع کر دی اور پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے میں پہلے بھی پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی قباط نہیں ہے ہم آج کر سکتے ہیں مگر ہماری یہ چھوٹی سی شرط ہے جو بہت سینسبل شرط ہے کہ دیکھو اگر تم اپنے آپ کو محذب ملک کہتے ہو ترقی آفتہ ملک کہتے ہو تو محذب ملک میں ایک دوسروں پہ ظلم نہیں کیا جاتا ہے اپنی مانورٹیز کو عزت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ان کی ترقی کا خیال رکھا جاتا ہے ان کے روزی روٹی کا خیال رکھا جاتا ہے اور تم ہو کہ فلسطینیوں پہ ظلم کے ظلم ظلم پہ ظلم اندادن ظلم کر رہے ہو جس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے اور یاد رکھنا کہ ظلم جب ایک حد تک بڑھ جاتا ہے اس کے بعد یہ اٹھ کے تمہیں مارتا ہے یہ ہسٹری میں دیکھ لو یہ ہوا ہے تو تمہاری بقا کے لیے تمہاری سلامتی کے لیے بہتر ہے کہ تم ان کے ساتھ بیٹھو ان کو ان کے حق دے دو تم یہ دے دوگے ہماری نگاہ میں تم بھی منصف بن جاؤگے ہم تم کو تسلیم کرنے میں دس منٹ بھی نہیں لگائیں گے ہم کہیں گے ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے تم نے کر لیا اب اس کے پر قائم و دائم رہو اور ظلم کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو سو دیر فور ہم پہ زور ڈالا جا رہا تھا اچھا ایک اور مزے کی بات ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو دوسری طرف اسرائیل کا یہ بیانیاں آ رہا تھا کہ ہم اندوستان کو ساری دفاعی سہولتیں دیں گے ہم ان کے لیے پاکستان کے خلاف لڑیں گے تو بھائیہ ہم پاگل کے بچے ہیں ہم کیوں تمہیں تسلیم کریں کیا وہ پرانا مقولہ بھول گئے ہو کہ دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے ہم دشمن کو ہم بہت جانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں کہ تم ہمارے دشمن ہو تم اسلام کے دشمن ہو ہم نے کب کا دن تسلیم کیا مگر ہم اپنے جو رشتے ہیں اس سے آگے بڑھیں گے نہیں ہم تمہیں تسلیم نہیں کریں گے اس لحاظ سے یہ تسلیم کرتے ہیں کہ تم ظالم اور جابر حکومت ہوں اچھا جی اب یہ جب زور ڈالا جا رہا تھا تو سعودی عرب پاکستان پہ بلا وجہ زور دیے جا رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرلو اسرائیل پہ کرلو کرلو پاکستان کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہی ہماری شرط ہے اس کو مان لو تو ہم کر لیتے ہیں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہیں مگر وہ تو کہتے تھے کچھ بھی نہ ہو بس تمہیں تسلیم کر رہے ہیں اسی چکر میں آکے انہوں نے اپنے پیسے بھی واپس مانگ لیے وقت سے پہلے نگاہیں بھی پھیر لی تو وہ جو ہمارا پچھلے بیس پچیس تیس پچاس سال سے ایک نظریہ تھا کہ یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے دینی بھائی ہیں انہوں نے اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان کی سرکار نے جب یہ ریلائز کر لیا کہ یہ وہ دوست نہیں ہیں یہ احسان کر کے جتانے والے ہیں تو انہوں نے ان کے پیسے ریٹرن کر دیئے اور کہا کہ اب ہمارا تمہارا رشتہ برابری کی بنیاد پہ ہوگا اب ہم تمہیں کوئی چھوٹ نہیں دیں گے جیسے ہم دیتے آئے ہیں اب ہمارے مفادات ابول ہیں پھر دوسروں کی بات کریں گے ہم اس صورت میں پاکستان حکومت نے اپنے بھیجے ہوئے راہیل شریف صاحب کو کہا کہ میاں اب واپس آ جائیے اب آپ کا اب آپ کا سعودی رم میں رہنا کسی کام کا نہیں ہے جب یہ معاملہ ہوا تو وہاں بیچے نہیں بڑھ گئی کہ بھئی یہ سارے لوگ ٹین ربا کر کے چلے جائیں گے تو ہماری دفاع کون کرے گا کیا ہندو کرے گا کہ ہندو دستانی فوج کرے گی کیا اسرائیل آکے کرے گی تو وہاں کے بڑے لوگ بالخصوص شاہ سلمان انہوں نے اپنے صاحبزادے محمد بن سلمان کو جو ہر چیز کو دیکھ بھال کر رہے ہیں انہوں ہی نے باگ دور سمالی ہوئی اپنے والد کی بیسس کے اوپر ان کو بلایا اور ان کی اچھی کلاس لی وہ اتنے ہی کلاس لی اس کلاس میں انہیں یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھو بیٹا ہمارے جتنے پرکھیں گزر چکے ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کبھی تعلقات بگاڑی نہیں بہت طاقتور قوم ہے بہت جنگجو قوم ہے اور اس کے پاس بڑے مضبوط جو ہے اسرحہ ہے اٹومک پاور ہے تو ان سے مت بیر لو کیونکہ وہ تڑی دے رہا تھا کہ یہاں سے بندے نکال کے بیج دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا ایک اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہود و نصارہ دیں گے یہ تمہاری بے وقوفی ہے پاکستان سے مت بگاڑو یعنی جب ان کی حالت غیر ہوئی تو بڑوں نے بڑوں کو بیچ میں پڑنا پڑا اور بڑوں نے یہ تک کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اسرائیل کو تسلیم نہیں کروں گا پاکستان کون ہوتا تمہارا باپ نہیں تسلیم کرے گا تو پاکستان تو صحیح کیا رہا ہے پھر جب یہ کلاس لے لی گئی تو محمد بن سلمان صاحب کو عقل آئی اور ان کو احساس ہوا امید تو یہی کی جیدہ رہی کہ ان کو عقل آئی اور احساس ہوا انہوں نے فوراں گلاتی ماری اپنا پیترہ بدلان اور دھڑا دھڑ کر کے انہوں نے پاکستان کو محبت کی پیغامات بھیجنے شروع کر دی یہی نہیں پتہ نہیں کتنے نو بلین کی یا کتنے کی یہاں پہ سرمایہ کاری بھی وہ کہاں تین بلین دے کے واپس مانگ رہے تھے آنکھیں دکھا کے لیکن اب پاکستان نے کہا ہم تم سے ایک روپیاں نہیں لیں گے انویسٹ کرنا ہے کاروبار کرنا ہے ایک یا سو لگا چلے گا تو ویری گن نہیں چلے گا تو بھی ویری گن اگر ہم تمہارے مکروز نہیں ہوں گے حضرت علی کا ایک بڑا اچھا قول ہے تم میں سے سب سے امیر وہ ہے جو کسی کا مکروز نہیں دیکھیں اگر میرے پاس ایک لاکھ ہے اور مجھے واپس کرنا ہے دو لاکھ تو میں کہاں کا امیر ہوا میں تو الٹا مکروز ہوں دوسرا سامنے والا سو روپے جیب میں رکھا ہے وہ کسی کا مکروز نہیں ہے وہ مجھ سے کہیں گناہ امیر ہے کسی کو دینا جلانا نہیں ہے اس نے تو یہ بڑی بات سمجھ میں آئی دیر سے آئی لیکن الحمدللہ حکومت پاکستان کو یہ بات سمجھ آنے کے بعد اب اس نے یہ فیصلہ کی ہے کہ سعودی عرب سے اور دیگر ممالک سے برابری کی بنیاد پہ بات کرے گا برابری کی بنیاد پہ ان کے ساتھ لیندین کرے گا اور ان کی کوئی جا بجا خواہشات پہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے گا تو امید یہ کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سبوں کو عقل سلیم عطا کرے ان لوگوں کو جسے کہتے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کی سارا دار و مزار تمہاری اپنی حرکتوں پہ ہے اچھی طرح بیپ کرو گے ہم بھی اچھی طرح بیپ کریں گے کل تک ہم تمہارے مقروض تھے آج ہم نہیں ہیں تو امید یہ کی جاتی ہے کہ دوہزار اکیس میں آتے آتے یہ رشتے جو ہیں یہ پھر سے بہتر ہوں گے اور یہ جو مسلمانوں کی دشمنی ہے نا ایک دوسرے کے خلاف بغز ہے کہ سعودیہ کا ایران کے خلاف ایران کا سعودیہ کے خلاف اور بیچ پہ پاکستان جو ہے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جو بھاگتا پھر رہا ہے یہ سب ختم ہو جائیں گے کیوں نہیں یہ بات کو ریلائز کرتے کہ ایران کا جو خدا ہے نا اس کا نام اللہ ہے سعودی عرب والوں تمہارا بھی اللہ ہے ایران کا جو نبی ہے وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بھی جو سعودی عرب کی بھی ہیں یہ جو کتاب ہے نا ایران کی بھی وہی ہے جو تمہاری ہے تو بھائیہ اگر ایرانی شلیم کھاتا ہے اور عربی اپنا گاجر کھاتا ہے تو اس میں کیا جسمن بن جائے دوسرے کے نہیں الگ الگ تیزی میں الگ الگ سب کچھ ہے لیکن جب تمہارا محور ایک ہے محور کہہ رہا ہوں محور کہہ رہا ہوں اللہ رسول اور اس کی کتاب جب ایک ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی ادھر ادھر کی سیاستیں بیچ میں کیوں ڈالتے ہو ایک ہو جاؤ پھر دیکھو دنیا نہیں کائنات کی کوئی طاقت تم کو ہلانی سکتی ہے ایک جھٹ ہو جاؤ یہ پانچ انگلی ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ ہے نا اب کیا ہو گیا یہ مکہ بن گیا جب ایک ہو گئے تو یہ وہ مکہ بن گیا جو کسی کے موہ پہ پڑے گا تو اس کے دانت میری طرح ختم ہو جائیں گے سو کہنے سے مراج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا بھی ہے کہ اپنے درمیان دونیاں مت پیدا کرو ایک ساتھ بنے رہو اللہ برکت ڈالے گا امید ہے کہ آپ کو یہ ہمارا چھوٹا سا چھوٹ ٹی وی کا پروگرام پسند آیا آپ اس کو شیئر کریں گے سسکرائب کریں گے اور لائک کریں گے اور لوگوں سے بھی لوگ کریں گے کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ پتا چلے کہ آپ کی کیا رائے ہے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے اور میں اس کی بڑی عزت کرتا ہوں اگر میں غلط بات کرتا ہوں آپ بالکل کہیے میرا موقف میری طرف آپ کا موقف آپ کی طرف لیکن اگر ہم سب کا موقف ایک ہے تو زمان حروف اور لفظوں میں فرق تو آ سکتا ہے وہ کوئی کہتا ہے مجھے تم سے پیار ہے وہ بھی مطلب ایک ہے ایک کہتا ہے اس کا بھی مطلب یہ ہے سب لفظوں کا حیر پھیر ہے مقصد ایک ہی ہے اسی طریقے سے اگر ہم ہم سب کا مقصد ایک ہے کہ ساری مملکت مسلمہ ایک ہو جائے تو بہت 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 ہوا ہے اللہ یہی چاہتا ہے اور شیطان کیا چاہتا ہے اس میں حصے کرو ایک دوسرے سے دشمن ہی کرو اور شیطانی قوتیں کیا چاہتی ہیں بلکل یہی چاہتی ہیں تو یہ تھوڑی سی سوچ کی بات ہے سوچ کو اپنی صاحب سیدھی کر لو دیکھ رو سب بیٹھ کے کھائیں گے میں اس ٹیبل پہ بیٹھا ہوں گا پاکستانی اس ٹیبل پہ وہ بیٹھا ہوگا ہیرانی اس ٹیبل پہ سعودی اس ٹیبل کے اوپر قطری اسی ٹیبل کے اوپر ہم سب بیٹھ کے ایک ہی روٹی کھا رہے ہوں گے جو اللہ نے ہمیں دیئے اس سے چکی اعتریز ہو سکتی ہے آپ کا بہت بہت شکریہ ہے آپ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں آپ کو آپ کی ہم بہت خدرس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں